السلام علیکم ہم نے نو سے دس چمچ اور دو تین پیسز برفی کے توڑ لیا ہے ہاتھ سے اور دو دو سبز الائچیوں کو کوٹ لیا ہے زردہی رنگ یا یلو فوڈ کلر ہے ایک چوتھائی چمچ پانی ہے اس میں ایک کپ اور دو تین بادام ہم نے کاٹ لیا ہے سجاوٹ کے لیے آخر میں ڈالیں گے جو ہم اور اس سب سے پہلے جو پین جس میں بھی ہم بنائیں گے ہلوہ اس کو چولے پر رکھے ہم نے اس میں گھی ڈال دیا ہے اور آنچ بہت زیادہ تیز نہیں ہے ہم نے اس میں سبز الائچی جو کٹیوی ت اور اس میں ہم نے سوجی جو تھی وہ شامل کی ہے اور سوجی ڈال کے ہم اسے آہستہ آہستہ چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ ایک طرف سے زیادہ کہیں نہ جل جائے اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم پکائیں گے چمچ چلاتے رہے ہم اور یہ گولڈن براؤن ہو گیا وہ خوبصورت سا کلر اس کا آگیا خوشبو اس میں بہت پیاری سے آگئی اب ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے ایک کپ پانی شامل کرتے ہوئے تھوڑا احتیاط کیجئے گا کیونکہ چھیٹے بہت تیز اگدم اڑتے ہیں اور پانی شامل کرنے کے بعد سوجی کا دانہ پھولنا شروع ہو جائے گا اور پانی اگدم بلکل وہ سمٹ جائے گا سارا پانی تو آپ اس میں چینی شامل کر دیجئے اس کا اور چینی کے جب دانہ گھولے گا تو اس کا کلر کافی چینج ہو جاتا ہے اور بہت پیارا سا کلر آ جاتا ہے ہلوے کا اس میں ہم نے زردہ ہی رنگ چوتھائی چمچ فوڈ یلو فوڈ کلر ڈالا ہے یہ آپ کی مرضی ہے اگر نہ ڈالیں تو بھی یہ بہت اچھا بنتا ہے مگر یہ ڈال دیں تو ایک اچھا سا رنگ آ جاتا ہے جیسے بزار کے ہلوے کا اب ہمارے ہلوے نے بھون گیا ہے اس میں ہم نے برفی جو تھی وہ شامل کیے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کیا ہے برفی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اتنا بس پکائیں گے کہ یہ پھر گھی چھوڑ دے اور یہ اچھی طرح سے سمٹ جائے یہ دیکھیں برطن میں یہ سمٹ گیا ہے بلکل ہمارا ہلوہ بہترین طریقے سے تیار ہے اس کو ہم نے چولے سے اتار کے ایک ڈش میں نکال لیا ہے بادام ڈال دی ہیں سجانے کے لیے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ